بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو مٹر کا سالن جس کے لئے ہم نے آدھا کلو مٹر لے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے دھولیا ہے دو عدد آلو لیے ہیں جن کو کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک عدد پیاز لیا ہے جس کو اس طرح سے لمبائی میں کٹا ہے اب اپنے پسند کے مطابق بھی کٹ سکتے ہیں چند ٹکرے ادھرک کے لیے ہیں ان کو کٹ لیا ہے ایک عدد ٹیماتر لیا ہے اسے بھی کٹ لیا ہے ساتھ سے آٹھ لہسن کے جوے لیے ہیں اور دو عدد ہری مرچیں اب اس کے اندر جو مسالے جائیں گے اس میں نمک حسبیزائی کا پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سوٹ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون یا ٹیسٹ کے مطابق سب سے پہلے کڑھائی میں اویل ڈال لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون پیاز ڈال لیں گے اور اس کو سوتے کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری طرف ہم نے ادرک لیسن ٹیمارٹر اور ہری میچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ویسے بھی ان کو باری کاٹ کر ڈال سکتے ہیں پیاز سوتے ہو چکا ہے اب اس کے اندر تیار کی ہوئی پیسٹ ڈال لیں گے موسیقی 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 مسائلے اٹھ کریں گے مسائلے اٹھ کریں گے آپ اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک سے ڈیر منٹ تک مسائلے کو میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں گے اب مٹر ڈال دیں گے اب تین سے چار منٹ تک اسی مسائلے میں مٹروں کو پکائیں گے اب اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اب اس سارے مکسچر کو ایک سے ڈیر منٹ تک بھونیں گے اب ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں پان سے دس منٹ پکانے کے بعد آلو مٹر تیار ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے پانی کو بلکل خوش کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو تھوڑی گریوی رکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑی گریوی رکھی ہے تو مطلب آلو مٹر تیار ہیں اب اس کے اوپر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے اور ڈی شاوٹ کریں گے گرہ مسالہ ڈالیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار گریوی والے آلو مٹر تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک میرے یوٹیوب چینل آرائن فوڈ پلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کریں اللہ دلہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ